نحمدہو و نسلی و نسلیم و علیہ رسول کریم اما بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک واقعہ ابن ساکر رحمت اللہ علیہ نے تاریخ دمشق میں بیان فرمایا ہے اور اس حدیث کے اندر یوں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ جبریل امین نے غمزدہ پایا تو سوال کیا آپ نے فرمایا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اجمعین کو نظر لگ گئی ہے تو جبریل نے فرمایا کہ نظر تو حق ہے اور لگ جاتی ہے پھر آپ نے ان کو کچھ کلمات سکھائے وہ فرمایا کہ آپ یہ کلمات کا حق کیجئے یہ کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بچے اوپر پڑھیں جو پڑھ لینے کے بعد فوراں اٹھ کھڑے ہوئے اور کھیل کود میں لگ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اپنے اوپر اپنی بیوی اوپر اور اسی طریقے سے اور گھر میں جو معذور کمزور لوگوں ان پر یہ بچوں پر پڑھ کے پھوک دیا کرو ان کو اس سے پناہ ہمیں لے لیا کرو یہ پناہ کی دعائیں ہیں کیونکہ اس جیسی کوئی اور دعا پناہ کے لیے نہیں ہے یعنی بہت مضبوط ہے کنزل امال میں بھی یہ حدیث بیان ہوئی ہے اور نسبت نے انہیں ابن مندہ کی طرف کی ہے اور اسی طریقے سے امام جرجانی لائے ہیں حلیث بہانی اپنی کتاب میں بھی لائے ہیں یہ حدیث مختلف لوگوں نے بیان کی حافظ ابن کفیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر القرآن العظیم جو ہے اس کے اندر بھی اس کو بیان کیا ہے جسے تفسیر ابن کسیر کے نام سے جانتے ہیں یہ سورہ قلم کی جو آیت ہے اس کی شرح میں سورہ قلم کی آخر کی آیت ہے اس کے اندر یہ اس کی شرح میں یہ بیان ہوئی ہے لما سمعوا الذکر ویقولون انہو لمجنون مِن یقادوا الَّذِينَ كَفَرُوا لَجِزْ لِقُونَكَ بِأَنصَارِهِمْ لما سمعوا الذکر ویقولون انہو لمجنون وما ہوا إلا ذکر للعالمين سو سیکنڈ لاس آیت ہوئی آخر سے پہلے والی آیت ہے اب یہ حدیث اس لحاظ سے کہ اس کی سند میں ایک راوی ہے الحارس اور ان کو حارس آور کہا جاتا ہے ایک آنکھوں کی کانی تھی اور یہ ضعیف ہے بلکہ بعض لوگوں نے ان پر تو شدید ضعیف اور شیعت کا بھی الزام لگایا ہے اور یہ بھی الزام لگا ہے ان پر کہ یہ جو جھوٹ بولا کر کے تھے گھر لیا کرتے تھے بہرحال ان کی حدیث جو ہوتی تھی اور ہوتی ہے اگر ان کے اور بہت سارے شواہد نہ ہو تو اس میں بہت کمزوری ہوتی ہے حدیث اس کے حال سے ضعیف ہے لیکن یہ تذبیحات کوئی پڑھ لیں کیونکہ مزایقہ نہیں ہے جملے اچھے ہیں بات اچھی ہے کہ اللہم ذا السلطان العظیم والمن القديم ذا الوجہ الكریم ولي جوالکلمات التامة والدعوات المستجاب والدعوات المستجاب عافی الحسین والحسن والحسین من انفس الجن وعین الانس تو ابو عافی کے بعد آگے یعنی کسی بھی بچی کا نام لے دے یا کسی بڑے کا بھی نام لے دے جس کا بھی ہو اس کا نام لے لیے اور اس کے بعد دعا اسی طرح سے پڑھ لیے اس طرح پڑھنا شرن جائز بھی ہے کوئی مزایقہ نہیں حدیث ضعیف ہو تب بھی فضائل میں استعمال کی جا سکتی ہے اور چونکہ اور بہت سری دعا اور سیغے آئے ہیں حدیث میں تو وہ یقینا پڑھے جانے چاہیے دیکھیں یہ ذہن میں رہے کہ اس میں ایک اور وجہ بھی لگتی ہے کہ یہ کلمات ہیں تو ہیں اور اس سے ملتے نلتے کلمات اعوذ بکلمات اللہ اتامت من کل شیطان وحام ومن کل عین اللہ عمی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح صدق کے ساتھ پڑھنا ثابت ہے حسن الرحسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر اور اسی طریقے سے اور بھی ہیں اعید کم بکلمات اللہ اتامت من شر ما خلق اور اس طرح کی الفاظ مختلف روایتوں میں آئے ہیں اوکم اقال اب اس کے اندر جو ہے ایک بات اور ذہن میں رہے کہ اس سے زیادہ صحیح احادیث کے اندر تعوض یعنی پناہ مانگنے کے جو سیغیں آئے ہیں ان میں اقل عوض رب الفلق اور ناس ادخوز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب اتنی ہے تو اس کا سبب بھی یہی تھا کہ جادو وغیرہ کا اثر اور اسی طرح یہ ہر قسم کی مشکلات سے پناہ مانگنے کے طور پر استعمال ہوتی رہی ہے اور امام احمد امام نسائی ابن عابس الجوہنی کی روایت لے کر آئے ہیں جس میں فرمایا کہ اے عابس کیا میں تمہیں نہ بتاؤں یا میں تمہیں خبر نہ دوں ایسی چیز سے جو سب سے زیادہ افضل ہے جس سے پناہ مانگی جاتی ہے یعنی وہ دعا پھر آپ نے صحابی نے پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ کہا کہ ضرور بتائیے تو آپ نے فرمایا کہ اعوذ برب الفلق اور اعوذ برب الناس یہ دونوں صورتیں ہیں یہ دونوں صورتیں ہیں جو سب سے زیادہ مضبوط ہیں اس لحاظ سے اس حدیث کی سند میں بھی تھونا سا زوف جیسا عرض کیا ہے لیکن کافی زوف ہے حیر صلی اللہ علیہ وسلم آمر کی وجہ سے لیکن اس سے زیادہ اس کے مفہوم یا معنی میں بھی یہ بات کہ یہ سب سے زیادہ افضل دعا ہے یا سب سے بڑھ کر دعا ہے یہ اس صحیح حدیث کے خلاف پڑتی ہے وہ ایک نئی ایک سے زائد ہے جو معاوذتین کے بارے میں آیا ہے اس لحاظ سے بغیر یہ سمجھے ہوئے کہ یہ حدیث کی دعا ہے یا یہ سمجھے ہوئے کہ یہ سب سے افضل دعا ہے اس کو کوئی پڑھتا رہے پڑھ لے تو کوئی مضائقہ نہیں جیسے اپنی زبان میں بھی کوئی دعا کی جا سکتی ہے اگر کوئی حدیث سمجھ کے پڑھے گا انشاءاللہ طرح تب بھی گنجائش ہے کیونکہ فضائل کے باب میں ہے لیکن زیادہ اچھا یہ ہے کہ بس ایک دعا سمجھ کے پڑھ لیں کیونکہ خوبصورت ہے معانی اچھے ہیں اسی طریقے سے یہ سب سے افضل دعا سمجھ کے تو بالکل نہ پڑے کیونکہ اس سے بھی زیادہ افضل اور مناسب معاوذتین ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی